آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی میڈیا کا ڈیجیٹل پلیٹ فرم اور میں ہوں آپ کے ساتھ اتی خانور اردو زبان بے حد محبت اور مٹھاز بھری زبان مانی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس زبان سے محبت کے خوشبو آتی ہے وہیں اردو زبان کو لے کر چھاتر اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ اردو زبان میں اب روزگار نہیں ہے اردو زبان میں اب روزی روٹی نہیں ہے اور اردو پڑھ کر غلطی ہو گئی حالات یہ ہے کہ لوگ اردو زبان میں اپنا کریئر نہیں دیکھتے اسی کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے یہ خاص ویڈیو لے کر آئے ہیں ہم آپ کو ایسے کورسز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اردو سے پڑھنے والے چھاتروں کے لیے کافی فائدمند ثابت ہو سکتی ہے ان کورسز کے لوگوں کو جانکاری نہیں اور جو لوگ جانتے ہیں وہ اردو زبان میں ہی آج کے دور میں اچھی کمائی کر رہے ہیں اور اپنا گزارہ کر رہے ہیں آپ بھی ان کورسز کو کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں بیشلر آف آرٹس کے تحت اسلامی اسٹڈیز میں آپ تین سال کا انڈر گریجویٹ کورس کر سکتے ہیں جو چھے سیمسٹر کا ہوتا ہے اسلامی اسٹڈیز کورس کو کچھا بارہ ہی کے بعد کیا جا سکتا ہے اس کے لیے چھاتروں کو کچھا بارہ میں خاص سبجکٹ کے طور پر اردو اسلامی سبجکٹ پڑھا ہونا ضروری ہے اس کورس کی فیس انسٹیٹوٹ پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس انسٹیٹوٹ سے یہ کورس کر رہے ہیں سرکاری کے مقابلے پرائیویٹ کورس کی فیس زیادہ ہوتی ہے کورس کی فیس کالج اور سنسطان کی رینکنگ پر بھی نربھر کرتی ہے کورس کی فیس تین ہزار روپے سے پنرہ ہزار روپے تک ہو سکتی ہے کورس پورا کرنے کے بعد نوکری کرنے کی اچھا رکھنے والے چھاتر سال کا دو سے گیارہ لاکھ روپے تک آرام سے کما سکتے ہیں بی اے اسلامیک اسٹڈیز کے بعد کافی سکوپ ہیں اسلامیک اسٹڈیز پڑھنے والے چھاتر کورس پورا کرنے کے بعد آگے کی پڑھائی کے لیے apply کر سکتے ہیں اور یادی وہ آگے کی پڑھائی کے بجائے نوکری کرنا چاہے تو وہ آگے کئی پروفائل کے لیے نوکری بھی کر سکتے ہیں Higher Education کی اچھا رکھنے والے چاتر آگے MA Islamic Studies اور PhD Islamic Studies course کر سکتے ہیں اور آگے چل کر وہ ایک اچھے پروفیسر بن سکتے ہیں اس course کے بعد آپ دفتروں میں اور colleges میں نوکری کر کے اپنا کامیاب فیوچر بنا سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ course کرنے کے بعد Islamic Studies teacher کے پت پر آپ سال کے لاکھوں کی کمائی کر سکتے ہیں پروفیسر کے پت پر آپ سال کے تین سے چھے لاکھ تک کمائے سکتے ہیں وہی administrator کے طور پر آپ سال کے تین سے چھے لاکھ تک روپے کمائے سکتے ہیں آپ research میں اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو researcher کے طور پر بھی آپ پانچ لاکھ سے لے کر سات لاکھ تک کمائے سکتے ہیں regional and urban planner کے طور پر آپ سال کے تین سے آٹھ لاکھ روپے تک کمائے سکتے ہیں اتنا ہی نہیں translator کے طور پر بھی آپ سالانہ چار سے چھے لاکھ روپے کمائے سکتے ہیں اگر آپ کی دلچسپی بزنس کنسلٹنٹ کے کام میں ہیں تو بطور بزنس کنسلٹنٹ آپ آٹھ لاکھ سے دس لاکھ تک سالانہ آرام سے کمائے سکتے ہیں تو ایسا بلکل نہ سمجھے کہ اردو پڑھ کر اچھا کریئر نہیں بن سکتا ہے ایسا تو بلکل نہ سوچے کہ اردو پڑھ کر آپ نے غلطی کر دی اردو پڑھ کر بھی آپ اچھا کریئر بنا سکتے ہیں ضرورت ہے تو بس جانکاری کی جو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اس ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچا ضرور بتائیں اور ایسے ہی دلچسپ خبروں کے لیے اور جانکاری کے لیے دیکھتے رہیے زی میڈیا کا دیجٹل پلیٹ فورم